اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو استاجی آن لائن آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان کے قومی ترانے کے بارے میں اور جانیں گے کچھ حقائق ویورز قومی ترانہ کسی بھی قوم کی امنگوں کا ترجمان ہوتا ہے اور ایک قوم کی حیثیت سے ہمیں اس کے بارے میں بیسک انفرمیشن کا پتا ہونا چاہیے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستان کے قومی ترانے کے بارے میں جو بیسک انفرمیشن ہیں اس کے اوپر بات کریں گے تو لیٹس سٹارٹ دا ویڈیو ویورس نیشنل انتھم ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جس کا کام تھا قومی ترانے کو سلیکٹ کرنا اور اس کے جتنی بھی انٹریز ہیں ان کو رجسٹر کرنا اور پھر ڈیسائیڈ کرنا کہ کون سا ترانہ جو ہے وہ پاکستان کا قومی ترانہ بنے گا تو اس کمیٹی کو ہیڈ کیا تھا شیخ محمد اکرام نے جو اس وقت کے فیڈرل انفرمیشن سیکرٹری تھے جو پاکستان کا قومی ترانہ ہے اس کا میوزک کمپوز کیا ہے احمد جی چھاگلا نے یہ ایک ویسٹن اکثر اوقات آتا ہے کہ پاکستان کے قومی ترانے کا میوزک کس نے کمپوز کیا تو اس کا آنسر جو ہے وہ احمد جی چھاگلا ہے جو لیرکس ہیں ہمارے قومی ترانے کے ان کو لکھا ہے حفیظ جلندری نے اور یہ لکھے گئے تھے 1952 میں جو پاکستان کا نیشنل انتھم ہے اس کو حکومت پاکستان نے 16 اگست 1954 میں منظور کیا تھا یہ بھی بی پی ایسی میں اکثر سوال پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان کے نیشنل انتھم جو ہے وہ گورنمنٹہ پاکستان نے کب اپروو کیا تو اس کا آنسر 16 اگست 1954 ہے لیکن اس وقت جو نیشنل انتھم پلے کیا گیا اس کے وہ ویڈاوٹ لیرکس تھا کیونکہ لیرکس 1952 میں لکھے گئے ہیں اور ان کی منظوری 1954 میں دی گئی ہے تو اس وقت صرف ساس بجائے گئے تھے اور جو پاکستانی عوام کو نیشنل انتھم سننے کو ملا وہ 13 اگست 1954 کو تھا اور جس کو حفیظ جلندری نے گایا تھا آن ریڈیو پاکستان نیشنل انتھم پاکستان کی جب ریکارڈنگ کی گئی تو اس میں 11 سنگر شامل تھے اور یہ ریکارڈ کیا گیا تھا 1954 میں تو ان 11 سنگر میں پاکستان کے مایاناز سنگر احمد رشدی بھی شامل تھے پریزیڈنٹ سکارنو اف انڈونیزیا was first head of state to visit پاکستان but at that time there was no national انتھم 1950 میں پریزیڈنٹ سکارنو اف انڈیا نے پاکستان کا first head of the state visit کیا تھا لیکن اس وقت پاکستان کا کوئی قومی طرحانہ نہیں تھا یہ بھی question اکثر پوچھ جاتا ہے کہ پاکستان کا visit کرنے والوں میں first head of state کون تھا تو اس کا answer ہے پریزیڈنٹ سکارنو اف انڈونیزیا national anthem اب پاکستان تین سٹینزاز پہ مشتمل ہے اور اس anthem کو جب ریکارڈ کیا گیا تو اس کے لئے 21 musical instruments and 38 tunes were used جو duration of national anthem ہے یہ 80 seconds ہے یہ بھی پی پی ایسی میں اکثر پوچھا جاتا ہے کہ national anthem کی duration کتنی ہے تو وہ 80 seconds ہے یہ question یا تو 80 seconds کی فارم میں آ سکتا ہے یا آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ one minute and twenty seconds ہیں viewers ہمارا قومی طرحانہ جو ہے وہ all mostly جو ہے وہ ایک word کے سوا سارا پریشن میں ہے تو ایک ایسا word ہے جو اردو کا ہے اور وہ ہے کا جو national anthem committee تھی اس نے announce کیا تھا کہ ملک بار سے لوگ جو ہیں وہ national anthem کے لیے اپنی poetry جمع کروا سکتے ہیں تو viewers اس وقت seven twenty three entries جو ہیں registered کی گئی تھیں جس میں سے حفیظ جلندری کے طرحانے کو select کیا گیا جو اب ہمارا قومی طرحانہ ہے اس کے علاوہ دنیا کے کچھ national anthem اور ان کے بارے میں جو interesting information ہمیں پتا ہونی چاہیے وہ میں آپ کے ساتھ share کرنے چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دنیا کا ایسا ملک جس کا کوئی قومی طرحانہ نہیں ہے تو وہ سائپرس ہے سائپرس ایک ایسا ملک ہے جس کا کوئی قومی طرحانہ نہیں ہے shortest national anthem والا ملک جو ہے وہ جیپان ہے اور جب شارٹ کی بات کریں تو longest national anthem کے بارے میں بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے تو گریس ایسا ملک ہے جس کا national anthem سب سے رمبا ہے یہ last والا جو ہے وہ very interesting ہے کہ countries with two national anthems تو دنیا کے دو ایسے ملک ہیں جن کے دو national anthems ہیں نیوزیلینڈ اور ڈینوارک at the same time ان کے دو دو national anthems ہیں ویورز امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس کے بارے میں جو اس کے اندر جو information sheet share کی گئی ہے وہ آپ کے لئے important ہوگی اور وہ آپ کو آنے والے امتحانات میں کافی helpful رہے گی اگر آپ نے ہمارا چینل subscribe نہیں کیا تو ابھی استاجی online کو subscribe کریں facebook پہ ہمیں آپ like کر سکتے ہیں اور twitter پہ آپ ہمیں follow کر سکتے ہیں آپ کو اگر ویڈیو کے بارے میں کوئی confusion ہے آپ کوئی مزید جانا چاہتے ہیں تو آپ comment section میں mention کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی topic کے بارے میں جو ہمیں ویڈیو بنانے چاہیے تو اس کے بارے میں بھی آپ ہمیں comment section میں بتا سکتے ہیں next video تک کے لئے اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا